ایسا ہی ایک کیس آیا تھا سامنے رامنگر میں بھی ملا تھا ایک مسک شدہ ہاتھ انسانی جسم کے حصے ملنے سے علاقے میں پھیلی سنسنی پولس نے کیا وقدمہ درج مزید کاروائی جاری اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں خبر کے مطابق جمعوں کے ادھمپور سے جو سنسنی خیز خبر ہے ادھمپور ریلویس ٹیشن سے کٹا ہوا ہاتھ برامت ہوا ہے یہاں انسانی آزا یعنی انسانی عضو کٹا ہوا ہاتھ برامت ہوا ہے اور یہ پلیٹ فارم نمبر ادھمپور کے پلیٹ فارم نمبر ایک سے یہ ہاتھ برامت ہوا ہے رام نگر سے بھی کچھ روز قبل ایسا ہی ایک کیس سامنے آیا تھا رام نگر میں بھی ایک مسخ شدہ ہاتھ ملا تھا انسانی جسم کے حصے ملنے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے پولس نے وقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید کاروائی جاری ہے اور ادھمپور سے ہمارا سرن جڑ چکے ہیں فول نائر پر زیادہ جنگاری کے ساتھ سرندر یہ کیسے ہوا کب ملا کہاں ملا اور کیا اس بارے میں تفتیش کی جاری ہے کیا کہنے سننے کو ملنا اس کے بارے میں دیکھئے رشال جے کوئی ایک گھنٹہ پہلے ریلویس شیشن جو ادھمپور کے پاس جہاں سے ہماری کٹرہ اور جو شیشن ادھمپور ہے وہاں دیلی کے لیے ترینڈز نکلتی ہیں وہاں پلیٹ فارم نمبر ایک پہ ایک کٹا ہوا ہاتھ ملتا ہے جی جیسے انفرمیشن پولیس کو ملتی ہے وہاں پہ جو ریلوی پولیس اور ووکل لوکل پولیس کو ملتی ہے تو پولیس موکے پہنچتی ہے وہاں پہ ایک کٹا ہوا ہاتھ ملتا ہے جیسے جہاں اس کے بعد جو ٹیم جاتی ہے وہاں پہ ان نے اس کو وہاں سے اس کو ہاتھ کو اٹھا کے اور ماسٹرز روم جو ڈسٹرک ہسپٹر ادھمپور ہے وہاں کے لیے لائے گیا ہے اس کے اوپر انویسکیشن چل رہی ہے لیکن یہ بہت بڑا یہ دوسرا معاملہ ادھمپور ڈسٹرکس میں اس طرح کا سامنے آیا ہے پہلے کچھ دن پہلے پچھلے مہنے کی بات ہے تو رامنگر جو ادھمپور سے نیر بورٹ سکٹی کلومیٹر پڑتا ہے وہ سیسیل ہیڈکوارٹر ہے وہاں سے ایک ہاتھ ملتا ہے اور آج ادھمپور سے ہاتھ ملتا ہے تو یہ پولیس کے لیے ایک بہت بڑی سردردی بنا ہوا ہے کہ رامنگر میں جو ہاتھ ملا تھا ابھی تک اس میں کچھ بھی نکل کے سامنے نہیں آیا ہے آج اس کے بارے میں میری ایس ایس پی ادھمپور جو ڈاکٹر بینود کمار ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بولا کہ یہ انویسکیشن میٹر ہے جب کچھ اس میں سے نکل آئے گا تو آپ کو بتا دیا جائے گا لیکن کیا اس کا جو آج جو ایک کٹا ہوا ہاتھ ملا ہے اور جو کچھ دنوں پہلے رامنگر ملا تھا کیا ان دونوں کے بیچ کوئی سمانتہ نظر آ رہی ہے کوئی ایسے تھیوری ہے جو ان دونوں کو شاید ایسے سے جوڑتی ہو پولیس اس بارے ہوں کچھ بتا پا رہی ہے میری بات ہوئی تھی ایس ایس پی جو ادھمپور ہیں ڈاکٹر بینود کمار جی ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی یہ ایک انویسکیشن میٹر ہے حالانکہ ہم نے ان کو پوچھنے کی کوشش کی تو انویسکیشن میٹر ہے جب کچھ بات میں اس پر نکل کے باہر آئے گا تو وہ پیانا ماظب رہے گا ابھی تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی ہے جہاں یہ دوسرا کوئی ہاتھ ہے ابھی اس میں کے بارے میں کوئی کسی کسی نے کوئی اس کا کوئی وہ نہیں کیا ہے ایک چیز پتا یہ کی جا سکتی تھی کہ وہ جو ہاتھ ملا تھا وہ رائٹ ہینڈ تھا یا لیفٹ ہینڈ تھا یہ جو ملا ہے یہ رائٹ ہے یا لیفٹ ہے یہ تو ایک بات ہے پولیس ظاہر اس پر ابھی غور کر رہی ہوگی دوسرا سوال میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر یہ ہاتھ کا وہ کٹا اور ٹکڑا بلا ہے پلیٹ فار نمبر ایک پر کیا آس پاس کے لوگوں سے کچھ آپ کی بات ہوئی لوگ اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے دیکھئے ابھی جو پولیس موقع پہ پہنچی وہاں پہنچی تھی تو وہاں پہ ابھی ایسا کچھ دیکھنا کیونکہ وہاں پہ آس پاس میں گھر نہیں ہے ٹریک ہے سامنے میں گھر ہیں تو پولیس سی سی پھوٹیج بھی کنگالنگ کوشش کر رہی ہے تاکہ کچھ اس کا پتہ لگ پائے بٹ ابھی کوئی ایسا کہنا بڑا مشکل ہوگا کہ کچھ اس میں نکل کے آئے گا پولیس ابھی اس کے اندرسکیشن کر رہی ہے پہلے پولیس اس خواب کو لے کے مواقشی روم میں آئی تھی ابھی دوارہ سے پولیس وہاں پہ گئی ہے اب اس میں کیا نکل کے آتا ہے یہ ایک بعد میں ہی بتایا جا سکتا ہے لیکن پولیس لگتار جو ہے وہ پریشان ہے کیونکہ رامنگر میں انسیٹنٹ ہوتا ہے ابھی لگتار اودھمپور میں انسیٹنٹ ہوتا ہے تو کافی ایک ملسنسنی اودھمپور میں اس کو لے کے چل رہی ہے بہت شکریہ سورید آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو اودھمپور سے یہ خبر آپ کو دے تو اودھمپور کے پلیٹ فران نمبر ایک پر ریلی سیشن پلیٹ فران نمبر ایک پر ایک ہاتھ جو کٹا ہوا ہاتھ ہے یعنی کہ جسم کا ایک حصہ کٹا ہوا ہاتھ وہ بلا ہے اور پولیس کے لیے ایک بہت بڑا درد اثر ہے کہ کس طرح اس کے گتھی کو سلجائے جائے اور پولیس اس کے بارے میں واضحی چھان بھی کر رہی ہے لکہ فلحالا بھی کو جانکاری دیں نہیں پائی ہے